موسیقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا طبیعت خرابی کے باعث استیفہ دینے کا فیصلہ اسحاق ڈار دل کے آرزے کے باعث بیرون ملک زیر علاج ہیں نیپ نے وزیر خزانہ کا نام اسیل میں ڈالنے کی سفارش کر رکھی ہے شہر اقتدار کے باعثیوں کی مشکلات کم نہ ہو سکیں ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود مذہبی جماعت کا دھرنا جاری جڑوان شہروں کا سنگم بلوک ہونے سے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا پولیس اور رینجرز کے تازہ دمدستے بھی دھرنے کی جگہ پہنچ گئے بکتر بند گاڑیاں بھی موجود ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافر وزیر داخلہ احسن اقبال کی دھرنے والوں کو ایک اور محلت انتظامیہ کو آپریشن چوبیس کھنٹے موکر کرنے کی ہدایت مذہبی رہنماوں سے کردار ادا کرنے کی اپیر احسن اقبال کہتے ہیں ہائی کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کروانا کارونی تقاضہ ہے حکومت کی کوششیں بلاخر رنگ لانے لگیں دھرنا کی عادت سے بیک ڈور رابطے مذہبی جماعت کے رہنما مذاقرات کے لیے آمادہ دھرنا کی عادت آج سے پہر قائد ایوان سینٹ راجہ زفر الحق سے مذاقرات کرے گی بلوچستان میں تشہدگردی کا سلسلہ نہ رکھ سکا تربت اور پنچکور کے درمیان تاجبان کے علاقے سے پانچ افراد کی لاشیں ملی ہیں لاشوں کو سیول ہسپتال تربت منتقل کر دیا گیا تین کی شنافت ہو گئی تعلق گجرات سے تھا واقعی تحقیقات جاری 15 نومبر کو بھی 15 لاشیں ملی تھی کراچی کی اتحصاب دارت پر شرجیل نام میمن اور دیگر کی فرد جرم اور ریفرنس کل عدم قرار دینے کی دفعات سے مسترد لوگ یہاں سے نکل کر ہسپتال داخل ہو جاتے ہیں جیل میں علاج کے حوالے سے بی آئی پی کلچر خط ہونا چاہیے عدالت کے ریمارکس ناہور ہائی کورٹ نے سموک کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا پنجاب حکومت کو سموک پالیسی تیار کر کے تین مہ میں پیش کرنے کا حکم شہریوں کے تحافظ کے لیے اقدامات نہیں کیے گئے عدالت آلیاں کے ریمارکس شہباز شریف کی ایک بار پھر سیاسی مخالفین پر کڑی تنقید کہتے ہیں معیشت کی مضبودی کا کریڈٹ مسلمی قنون کی حکومت کو جاتا ہے دھرنا گروپ نے ترقی کے سفر کو روکنے کی کونچشیں کی ترقی کے سفر میں رکھنا ڈالنے والوں کے منفی آزائم ناکام ہوئے ملک پھر میں موسم سرما کی بارشوں اور پہاڑوں پر برف باری کے بعد سردے کی شدت میں اضافہ کلات اور سکردو میں درجہ حرارت منفی چار تک پہنچ گیا محکمہ موسمیات کے مطابق میدانی علاقوں میں مزید بارش اور بالائی علاقوں میں برف باری کا امکان لاہور میں نوائبک گروپ کے ذریعے تمام رنگہ رنگ مجید نظامی سپورٹس گالا کے دوسرے ایڈیشن کا آغاز ہو گیا اس نوکر ایمن میں وقت نیوز کے حاج کلی اور افیر طلطان نے ٹائڈل کا کامیابی سے دفاع کیا بیٹ بینٹن کے مقابلے گل ہوں گے مزفرگڑ میں دوسری تھل جیپ ریلی کا کالیفائنڈ راؤنڈ شروع ریلی میں ملکی اوگر ملکی ڈرائیورز کی شرکت مزفرگڑ اور لیہ کے درمیان 176 کلومیٹر لمبا ٹویک سچ گیا فائنل راؤنڈ 19 نومبر کو ہوگا